فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ قیامت والے دن ظالم اپنے ہتھانوں کٹ کٹ کر کے کھائے گا چک مارے گا اس دن اپنے ہتھانوں چک مارے گا بھی ہماری سینل کاریا کو فیصلہ بدھی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ڈل کے آئیپن پر کلک کریں جزاک اللہ اور کہے گا اے کاش اللہ دے رسول والی را لئی ہندی سونے رسول دے نال والے نبی دے نال چلے آندا نبی دے را دے نال نبی دے رات میں چلے آندا یا ویلتا لئی تنی لم اتخذ فلانا خلیلہ کہے گا یہ دا مختصر جیہا خلاصہ یہ ہے کہ چنگی محفل بندے نو چنگا بنا دیں دیئے بری محفل بندے نو برا بنا دیں دیئے جس طرح حدیث ہے ہی حدیث اندر آندہ ہے پیارے نبی نے فرمایا اچھی محفل اندر بیٹھن والا بندہ کو چنگی گل سکھے گا مثال دیں کہ پیارے نبی نے بات سمجھائیے بات اس واسطے میرے پیارے بیر ان آیتان دا مفہومیں ہوئی ہے کہ بندے نو محفل بری نہیں کرنی چاہی دی محفل چنگی ہوئے گی تے بندہ اللہ نال تعلق جوڑ لے گا پھر اللہ سونے دیاں گلہ منے گا نبی دے آکھے لگے گا تے پھر اللہ بھی ان اے ہو جے بندیاں دیاں صفتہ قرآن اندر بیان فرمان گے اللہ فرما دینے وعیبات الرحمن اللہینا یمشونا علی الارضی ہونا الرحمن تے بندے او تے زمین تے چل دینے تے نرمی نرمی نار سبحان اللہ بڑے ہی عدب نال بڑے ہی یعنی چھکاؤ دے نال اور بہت زیادہ مطانت اور سنجیدگی دے نال بڑے ہی وقار دی چال چل دینے وقار ادا بنا اے ہون سہی ہویا ترجمہ یعنی اللہ والے جڑے رحمان دے بندے نے زمین دے اکڑ کے نہیں چل دے اوٹریاں نہیں مار دے ہاں ہودیاں بولیاں نہیں بول دے اکڑ دے تران دے نینے بلکہ نرمی نال وقار نال بڑے دھیمے دھیمے ہو کے چل دینے ہونا اے ہی ترجمہ جی 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 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ کیوں نہ لوگاں منڈی نہیں گل کسے گلتے آنا ہی نہیں اس واسطے فرمایا جی اوہ جناب اکتے بات کر دینے نا قَالُوا سَلَامَا نال اپنا نادہ ملکی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِعَرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا راتاں گزار دینے اپنے رب وازدے سجدیاں دین لردے قیامہ دین لردر سبحان اللہ اے جی اللہ والے آن تی داستان اے جی اللہ والے آنیاں سفتان اللہ والے اپنے رب نال تعلق جوڑ کر کے رکھ دینے جدو جاہے لوگ مخاطب گون جائلہ نال گلبہ تووے تنو آگ دینے بس بھی یہ لیت کی چنگی کنارہ کشی کر جاندینے اُلت دینی وقت اپنا ضائع نہیں کر دے آہون سمجھایا ترجمہ وقت اپنا ضائع نہیں کر دے کہنے بس بھی سلام ہوئے سلام انج کہہ کر کے جناب کنارہ کشی کر جاندینے نال اُنا دائے اے جڑا میرا دل کر دائے اے تے میں بار بار پڑھی جاؤں وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَان وَقِیَامَ سجدیاں دے اللہ دے قیامہ دے اللہ کدھرے قیام میں چھڑے ہوئے قرآن پڑھ دے یا سُن دے پہنے کدھرے سجدیاں اندر ڈگے ہوئے لیکن اُنا دے قیام وی رب واسطے سجدے وی رب واسطے راتان جابنا راتان گزارتے نہیں تے رب واسطے لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ صُرِفُ عَنَّا عَزَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَزَابَ غَا قَانَ غَرَامَ وَاللَّذِينَ عَزَابَ جَهَنَّم اللَّهَ جَهَنَّم دے عَزَابَ تو سانو محفوظ فرمالے وَاللَّذِينَ عَزَابَ رہنے والا تھی کانائیں بڑا ہی بڑا ہی او مقام بڑا ہی اتدہ استقرار بھی برا اتدہ ٹھیرنا مقام بھی برا اللہ اکبر جی 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 ایسے واضد تے میں عرض کرنی جانا بس اتنی باتیں لوگا تیرے عید اندر صحیح حدیث آن دیئے مطلب سمجھن واضد امی ایشا صدیقہ ایس سید بارج پشدیانے اے جڑے لوگا کھنگے وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ثِرِفَ عَنَّا عَزَابَ جَهَنَّم ہاں جی اللہ جہنمت عذاب تو سانو محفوظ فرمائے اے جناب برایاں کرنوالے چوریاں کرنوالے رب دیاں بغاوتاتنا فرمانیاں کرنوالے لوگو ہونگے شراب پینوالے لوگ ہونگے امی ایشار پوچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نا 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 یہ تے اللہ تو درنے والے ہیں اللہ دے سامنے سجدے کرنے والے لوگ یہ تے نمازی لوگ رو دے رکھنوالے گونگے اور اے درد بھی ہوڑ گے اللہ دے رحمت امید بھی رکھتے ہوڑ گے اے دردیاں تے روندیاں خویاں ہاں جی چہنم تے عذاب تو بچڑے دا وَقَالَ الْحَمْدُ لِللَّهِ اللَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ کمال ترجیدہ تھے بیان کہیں گے اللہ اللہ سونے ہاں شکر الزادتا جنسانو بہت سارے اپنے مومن بندیاں جو فضیلت آتا فرمائی فرمایا وَقَالَ يَا يَوْهَنَّا عُلِّنَّا مَنْطِقَ طَيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيِّرٍ اللہ کریم نے کتنی پیاری بادا SQL فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نو دابوت علیہ السلام دہ بارس بنایا ہے حضرت دابوت عل憲ہ السلام باپنے حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے بیٹے نے علم والی وراغ سچو دابوت اللہ نے عطا فرمایا وہ کوئی چیزیں اللہ نے بیٹے نو عطا فرما دیتیا اور فرمایا کہندے کی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کہندے کی نے کہندے نے اے لوگو اللہ کریم نے سنو پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں یعنی پرندیاں دیاں بولیاں انہوں نے پتا چل جاندہ علم عطا فرمایا کہ پرندے کی آگ دے پہنے وَأُوْتِينَ مِنْ کُلِّ شَئِ ہر چیز اللہ نے یعنی دنیا دیاں نیمتاں دولتاں حکومتاں ہر چیز اللہ نے عطا فرمایا دین میں دیتاں دے دنیا میں دے چھڑی اور تخطہ ہوا ماں چڑدہ پھردائے اللہ اکبر دیکھو ریموٹ کنٹرول اللہ نے انہوں نے دا دل بڑا ہے جدہ روچان دینے پاس ارادہ ہندہ ہے ادھرے ٹور پہندہ ہے نہ کوئی دین در فنی خرابی آوے نہ انہوں فیول دی ضرورت ہے نہ دی جناب کیوں نہ کرنے دی ضرورت ہے واہ اللہ دی دین اللہ انج اپنے بندیاں تے کرم فرماندہ ہے یہ ساریاں دیاں ساریاں ساگتہ میرے رب دیاں اندہ خادا لغو الفضل المبین یہ بہت بڑا اللہ دی تر کو فضل جڑا ان ساری دنیا دے سامنے کھلا نظر آ رہے ہیں وحشی رسل سلیمان جنوتوہو جنوتوہو من الجن والعنس والطیری فغمیو زعون اللہ کریم نے دیکھو کتنے پیارے انتہاد نال بات فرمائیے بڑے بڑے لشکر حضرت سلیمان واسطے وہ دے جتنے بھی لشکر جن نہ دے انسان نہ دے برندیاں دے حیوانہ دے سارے جناب یہ میں ترجہ پترجہ یہ میں جناب اپنی اپنی جگہ تے حاضر رہے دے رہنا یعنی دوسرے چن مکس نہیں ہوندے مرد بندیاں دا جن نہ دا یعنی انسان چن حیوان جناب تر اندرے برندے کیڑے مکوڑے سارے تے سارے اپنی جگہ تے حاضر رہے دے رہنا اور جناب انہ دیا درجہ بندیاں کر دیتیاں گئی ہیں اللہ اکبر نال فرمایا حَتَّى اِذَا أَتَو عَلَى وَادِ النَّمْل حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت جناب دابوت علیہ السلام اِنَّا دے تذکرے ہو رہنے سلیمان پیغمبر اپنے حواریاں دے نال ایک باتی ایک چونٹیاں دی باتی جائے نئوتھوں دی قدر ہو رہے قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُو فِي مَسَاقِنَكُمْ ایک چونٹی کہنے لگی چونٹی مذکر یا مونس اے مونس ہی نملہ تنے نا اے مونس آتانیز دیئے ایک چونٹی کہنے لگی اپنے دوسرے دوسریاں چونٹیاں ایک چونٹی باتے بھی بولے جاندہ ہے تے جمع باتی باتے جی مذکر مونس ہارے آگئے یعنی اپنی دوسریاں چونٹیاں جو دے اندر مذکر مونس سارے آگئے اوہ مونس جیڑی چونٹی سی اوہ گیندی سمجھ دار تے دانا ہوئے گی نا اوہ گیندی اے اے ایوہن نمل دخلو مساکنکم اپنی اپی اللہ دیلنر نجی خس جاو تاکن ہو جاو لا يحتمنکم سلیمان و جنودو و حم لا يسورو کدر ایج نہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام تے انہا دا لشکر نجی سلیمان حضرت سلیمان دا لگ نام لیا حضرت سلیمان علیہ السلام و جنودو اور انہا دا لشکر تو ہنو مسل نہ ڈالے اپنے پیراں تھلے رود نہ ڈالے و حم لا يشعرول انہا نو پتائی نہ ہوئے تو سی ماریاں جاؤں پیرا تھلے آکے بڑ جاؤں اپنیاں کھو ڈاندے اندر اپنیاں بلاندے اندر داخل ہو جاؤں دیکھو یار لوگو بات سمجھونا چونتی دا بھی عقیدہ توحید بارے اندر اتنا مضبوط ہے توحید ایک ایسی چیز ہے اللہ نے اپنیاں ساریاں مخلوقان دی طبیعت اندر عقیدہ توحید وضیعت کر چھڑے آئے عقیدہ توحید وضیعت ہو گیا پکا ہو گیا ساریاں مخلوقان اپنے اللہ دھانا لیندیاں نے اللہ دیاں حمدانت سنامہ بیان کر دیاں نے اللہ دے سامنے گڑ گڑان دیاں نے انہا نو بتائے کہ اللہ عالم الغیب ہے کیڑی نو پتا چل گیا کہ اللہ دے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے کیڑی کہن دی انہا نو پتا ہی نہ ہوئے پیغمبر نے بکھو بولیاں اللہ نے سکھا دیتیاں اے نہیں پتا چلیا کہ جناب کیڑیاں تھے پھر دیاں تے کیڑیاں گل گر دیاں جناب انہاں دے دل ہے چہے بات آئی جدو انہیں گل کی تھی دوسریاں کیڑیاں نو آکھے ہیں اللہ نے کیسے تاراں فٹ کی تھی انہاں دی کوئی آزائی ہوگی دیکھو مالک دی دینے نا حضرت جناب پیارے سلیمان علیہ السلام اللہ اس کیڑی دی گل سنکے فتہ بس مغاہی کم مل قولیاں اس چھوٹی دی ہا دی ضمیر مونس دی وہ جڑی گل گر رہی ہے مونس چھوٹی گل گر رہی ہے وہ دی گل سنکے مسکرا پہ حس پہ تبسم فرمایا جی جی تبسم فرما دینے لالکن وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ انعمت علیہ والا والدیہ وان اعمل صالحا ترضا کہندنے اللہ تیرا شکر میں تیرا شکر دا کیوں نہ کنا تم میری تے میری فالدین تے بہت نعمتا تھا فرمایا نے نعمتا تھا نظر فرمایا کیوں نہ میں کیوں ایسا عمل جمدہ عمل نہ کرا جیڑا تینور راضی کرنو والا ہوئے اللہ جیڑا تینور راضی کرنو والا عمل میں کیوں نہ کرا حق بند ہے نا اللہ نے انام ہی اتنے کی تے رحمتہ ہی دنیا فرمایا نے ان دعا کر دینے وَاَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عبادِكَ فرمایا وَتَفَقْدَكْ حضرت سلیمان پیغمبر نے بکھیا پرندیاں چھو ایک حدود پرندہ نظر نہیں آ ریا ان کو پایا تے کہنے لگے یہ میں اپنے جناب لشکران دے سامنے کہنے دینے فَقَالَ بَالِيَ لَا عَرَ الْغُدُ غُدَ اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ کہنے دینے میں میں نو کی ہو گیا ہے حدود پرندہ میں نو نظر نہیں آ ریا یا واقعی غیب ہے غیب ہو گیا یا میں نو نظر نہیں آ ریا کسے دے پچھے لوگ گیا بیٹھا دیکھو جیڑی جی دسے دے اللہ بولیاں سمجھا دے ہوئے نہ دسے دے پتا نہیں کہ حدود پرندہ کسے دے پچھے بیٹھا ہے جڑا نظر نہیں آ ریا واہ جی واہ کیسی باتیں اور وہ پرندے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کلی کلی گالوں سمجھ دے پیارے ہیں جی سارے پرندے چوٹیاں کیڑے مکوڑے ہیں جی اور جناب حیوان جمادات نباتا اور جتنے بھی جناب درندے برندے چرندے ہاں جی سارے بولیاں سمجھ جن بھی انسان بھی سارے سمجھ دے پہنے حضرت سلیمان علیہ السلام دیس گلدہ جواب نہ آیا کہ اندر اللہ کیا بات دیتے تھے تیہتے بھی بات فرمائی فرما دن اللہ اوہد بنہو واداباً چدیداً میں انو سخت سدا دیاں گا اولا اصبحنہو یا انو سبا کر دیاں گا اولا یاٹیلی بسلطان مبین یا کوئی واضح پکی دلیل کر کے آئے گا اگر ادعوذر معقول ہویا نا پھر بچ جائے گا اللہ اکبر اللہ بات سے درو تھوڑی دیر گدری ہدودوی آ نکڑیا آ پہنچے آ آ گیا ہوں سارے دستارے ہنجی لشکر کہتے ہیں ہوتو تیری خیار نہیں ہے اللہ نے پیغمبر ہنجی بڑے غصے دیل درنے اکومتوں نہیں بڑے غصے دیل در تیری خیار نہیں ہے فَمَكَّةَ غَيْرَ بَعْدِل فَمَكَّةَ فَمَكَّةَ غَيْرَ بَعْدِل تھوڑی دیر گدری ادرو جنابہ نکڑیا خطور آ کے اللہ دے نبی دے سامنے ارز کردہ پہلی بات گیتی ہے فَقَالَ عَدْتُ بِمَا لَمْتُ حِطْبِهِ وَجِئِتُ فَمَكَّةَ فَمَكَّةَ کہتنی اللہ دے پیارے پیغمبر جی میں تو خبر لے کر آیا جیڑی خبر ہے جے تک تو ہڈے تک نہیں پہنچی واہ جی واہ یعنی تو ہڈے تک پہنچی نہیں یہ نہیں کہ میں خبر جانا میں خود پتا ہے میں جی میں انہوں پتا ہے اس گلدہ میں غیب جانا یہ نہیں ہو دو دنیا کے میں خبر لے کر کے آیا جیڑی ہے جی تک تو ہڈے تک نہیں پہنچی اور خبر قوم سبادی ہنج قوم سبادی خبر تو آڈے کو لے کے آیاں تے یقین دا مطلب پکی وَجِئِتُ كَمِن سَبَائِم بِنَبَائِي يَقِيل پکی خبر لے کر کے آیاں قوم سبادی کہیں دنے اللہ دے پرمبر جی میں کی ویکنا اِنِّ وَجَدْتُمْ وَأَتَلْتَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِلْكُلِّ شَيْئِمُ وَلَغَ عَرْشُ الْعَظِيمُ جی 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 انگل سمجھائے گی کہیں دے کی اجناب حدود پرندہ کی گہر ہے میں ایک عورت نو ویکیا انہا لوگاں تے حکومت کرتی پئی ہے انہا دی حکمران کون ہے عورت حدود بھی اس گل سمجھ دے کہ عورت دی حکمرانی مایوب ہے اے والی حکمرانی ہے بندیاں تے عورت حکمرانی کرے تے گل نہیں نا بند دی جڑ دی وہ کھو پرندے نو پتا ہے لیکن آج گال پوری دنیا جی کسے انہوں نہیں پتا لگ دا بیا ہاں جی ہر کوئی کہنے عورت نو حکمران آپ بڑھان دے پہلے لیکن پرندہ ہود ہود اے گال سمجھ دا ہے کہ عورت دی حکمرانی اے باری چیزیں مایوب کا میں لوگ کچھ دے اڑ گے جناتے وہ بندے کے ہو جاں اڑ گے گڑیاں ناروں بھی گیا گدرے جناتے عورت حکومت کر دی اللہ اکبر اللہ اللہ تے جناب اور نال کہندہ ہے عورت دے کہ انہوں پڑا کچھ ہر چیز جو دیتا گیا کہ مثلا ساری عدیان ساریان نعمتہ فراوانیاں اور بہت بڑا تخت ہے انہیں عرش وڈا سارا سجایا ہویا ہے وَجَدْتُوا وَا قَوْمَ غَا جَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ مِلْدُونِ اللَّهِ ایک جناب خودود کی کہہ رہے ہے پھر انہوں پڑا کہندہ ہے کہندہ ہے میں اُلْا نُو تے اُلْا دی قومنو یعنی اُسْ مَلْقَابِلْكِ سُنُو سارت نُو وَجَدْتُوا سارت نُو وَا قَوْمَ غَا اُب 그거 لَو انڈی پایا کہ Yetzy دُولَ لِشَّمْسِ below عَا اللہ دے ل Pin با ساورج دا کردے جے وَاسَيَّنَ لَعُمُ Zac SHAYET آمَالَهُم اُنَا دے عَمَلِ شَيْطَانَ عن único نواز Karriع قَضَّقُمَلِ السَّبِيلِ فَأُمْ لَا يَحْدَ Цَدُونَ اللہ دے رستے تو سی رستے تو شیطان نے انہوں روک چھڑی آئے اور لوگ لا یحتادون فہم لا یحتادون او لوگ حدیت والے نئینے یعنی حدود پرندے انہوں پتہے کہ سورج دی پوجا شرکے کیوں جی؟ اے انہوں بھی پتہ ہے حدود پرندہ جان دائے کہ شیطان نے انہوں باستے عمل مزین کیتے ہوئے انہیں شیطان نے تھوکہ دیتا ہوئے شیطان نے اللہ دے رستے تو روکیا کوئی آئے حدود واز کردہ پہ آئے فہم لا یحتادون اوہ حدیت یافتہ بھی نہیں کتنا پیارا آواز فرمایا حدود پرندے نے میرے استاد جی کہندے انہوں دے نے کہ میرے استاد مولانا غلام اللہ خان صاحب راول پنڈی والے اوہ آگ دے انہوں دے شان اوہ کہندے نے کہ میرے استاد فلاں آخرے گھندے شان کہندے شان جہود اوہ دے سویلے زندہ خوندہ جہ دے چوتوحید والا پاد نکل دائے جہ دے موں میں چوتوحید نکل دیئے میں اوہ دی چونچنوں چون ملیندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور نال کہہ کے سجدہ تے اوہ سلواز تے جیڑا زمین تے وچو ہے جی زمین تے آسمان جو بندیاں نو روزیاں دن دے سبحان اللہ استاد جی فرما دے انہوں دے نے کہ جی ہود ہود پرندہ جہ دو ترختہ دے ہو تو کیڑے چگتا ہے دانے چیزاں چگتا ہے تے کہندہ ہے میرا رزق آسمانہ تو آرہے ہے جو تو زمین وچو دانے چگتا ہے تے کہندہ ہے میرا رزق زمین چو آرہے ہے یہ وضاحت ہے کہ اللہ اوہ سلوہ دی اللہ نو سجدہ کرنا چاہی دا ہے جیڑا یخرجو الخبہ فی السماوات والعرض ویعلمو ما تخفونا وما تعلینونا جیڑا چکو شیدہ ساریاں چھپیاں باتا نویں جانتا ہے اور جناب جڑیاں ظاہرنے انہاں نویں جانتا ہے نا انہاں گے کی کہندہ ہے پرندہ اللہ لا إلہا اللہ لا إلہا اللہ هو رب العرش العظیم سبحانک اللہ اللہ رب العرش العظیم اللہ اللہ